میرے بھائیو اسی طریقے سے دل میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج اور عمرہ کرتے ہیں کام بہت اچھا ہے لیکن دل صاف نہیں ہے دل صاف نہیں ہے بیٹھتے ہیں تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں اب تک میں نے بارہ حج کیے ہیں ہم اپنے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے بہت سارے حج کیے لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوئی اللہ محفوظ رکھیں میرے بھائیو ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی نے ریاکاری کو شرق قرار دیا من صلی رائی فقد اشرق جس نے لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھا اس نے شرق کیا من صامہ یرائی فقد اشرق جس نے دکھانے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرق کیا من تصدق یرائی فقد اشرق جس نے دکھانے کے لئے صدقہ کیا اس نے شرق کیا اپنے دل کو ریاکاری سے پاک کریں دکھاوا نہیں ہونا چاہئے ہمارا ہر عمل کس کے لئے زور سے بولو اللہ کے لئے اِنَّا صَلَاطِ وَنُوسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا یہ سب کس کے لئے ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی ہم اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتے ہیں ہمارے دل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے نبی جتنے رسول جتنے پیغمبر آئے تمام پیغمبروں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے لیکن ایک دفعہ کا واقعہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے صحابے اکرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہا تم کس مارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہو صحابہ نے کہا ہم دجال کے فتنے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں دنیا میں دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہمارے نبی نے فرمایا کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ صحابہ اکرام کے کان کھڑے ہو گئے کہا ہے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے لئے نماز پڑھتا ہے لیکن جب اس کو یہ حساس ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے اس کو دیکھ رہا ہے کوئی اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو مزین کر دیتا ہے اپنی نماز کو بنا دیتا ہے اپنی نماز کو سمار دیتا ہے کس کے لئے پیچھے دیکھنے والے کے لئے ہمارے نبی نے فرمایا یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک آج ہمارے لوگ دکھانے کے لئے کتنا نماز پڑھتے ہیں ہوں لمبا رکو لمبا سجدہ اللہ کے لئے پڑھو لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کو تین لوگوں سے بھڑکایا جائے گا یہ تینوں سماج اور معاشرے کے بڑے لوگ ہوں گے مشہور حدیث ہے اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو لائے گا اپنی نعمت یاد دلائے گا کہے گا دنیا میں ہم نے تجھے بہت پیسہ دیا تھا بہت دولت دیا تھا تُو نے کیا کیا کہے گا اے اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا میں نے غریبوں کو دیا مسکینوں کو دیا یتیموں کو دیا بیواؤں کو دیا مسجدیں بنوائی مدرسے بنوائے اے اللہ تیرے بندوں کو میں نے لٹا دیا اللہ تعالیٰ کہے گا بات تو تیری صحیح ہے لیکن تیری نیت صحیح نہیں تھی تیرے دل میں ریاکاری تھی تیرا دل پاک نہیں تھا تیرا دل صاف نہیں تھا تُو لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کام تو کیا لیکن دل صاف نہیں تھا اس لئے تیرا کام برباد ہو گیا اور موہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا پیسہ بھی گیا جنت بھی گئی دوسرا شخص جس کو اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے لائے گا اپنی نعمت کو یاد دلائے گا کہے گا میں نے تجھے قوت اور طاقت دی تھی تُو نے کیا کیا کہے گا اللہ تیرے راستے میں میں نے جہاد کیا تیرے راستے میں میں لڑا یہاں تک کی میں شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ کہے گا بات تو تیری صحیح ہے لیکن نیت صحیح نہیں تھی بات تو صحیح ہے تیری نیت صحیح نہیں تھی تیرا دل صاف نہیں تھا تُو چاہتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں تُو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے شہید کریں تجھے دنیا میں شہادت کا لقب مل گیا اور تیری ساری نیکی برباد ہو گئی گھسیٹے ہوئے چہنم میں ڈال دیا جائے گا جان بھی گئی جنت بھی گئی تیسرا شخص قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا کتاب و سنت کا درس دینے والا اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو یاد دلائے گا کہے گا میں نے دنیا میں تجھے نعمتیں دی تھی کہے گا ہاں اللہ یقیناً تُو نے اپنی نعمتیں ہمارے اوپر نشاور کی تھی اللہ تعالیٰ کہے گا تُو نے کیا کیا کہے گا اللہ میں نے تقریریں کی لوگ میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے لوگ دین کی طرف آئے اللہ تعالیٰ کہے گا بات تو تیری صحیح ہے اور کام بھی تُو نے صحیح کیا ہے لیکن دل تیرا صاف نہیں تھا دل کی صفائی بہت ضروری ہے میرے بھائیو زندگی بھر نماز پڑھنے والا زندگی بھر روزہ رکھنے والا حج اور عمرہ کرنے والا صدقہ اور زکاة دینے والا دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے دل کی صفائی سے جو کام کیا گیا گرچے مختصر تھا معمولی تھا اللہ نے اس کی قدر کی اس کو جنت میں ڈال دیا دلوں کو صاف رکھو اللہ تعالیٰ کہے گا تو انہیں کام تو کیا لیکن تیرا دل صاف نہیں تھا چنانچہ ایسے عالم کو قاری کو گھسیٹے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ تینوں سماش کے کتنے بڑے لوگ ہیں مالدار پہلوان عالم و قاری لیکن دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے کہاں جا رہے ہیں جہنم میں جا رہے ہیں اس لئے اپنے دل کو ریاکاری سے پاک کرو